کیا اس ٹیکنالوجی سے پانی کی کمی کو دور کیا جا سکتا ہے اور کیا ہم انسانوں نے موسم کو کنٹرول کرنا سیکھ لیا ہے آخر کیسے ہوتی ہے یہ آرٹیفیشل باری سے تو سبھی سوالوں کا جواب جانے کے اس ویڈیو میں تو پلیس ویڈیو کو جرہ سبھی سکپ مت کرنا نہیں تو آپ بہت کچھ ایسی باتیں جو مس کر جاؤ گے تو گائز آپ کو کیسا لگے گا کہ میں آپ کو کہوں کہ ہم انسانوں نے کچھ حد تک موسم کو کنٹرول کرنا سیکھ لیا ہے جی ہاں یہ کلاوڈ سیڈنگ کا اپیوگ کر کے ہم جب چاہے تب ایک آرٹیفیشل باریس کروا سکتے ہیں اور اس ٹیکنالوجی کا یوز آج سے ہی نہیں بلکہ کئی دسکوں سے ہوتا ہوا آرہا ہے تو ہمیں کلاوڈ سیڈنگ کو سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کلاوڈ کیا ہوتے ہیں اور آخر یہ فوم کیسے ہوتے ہیں تو گائز دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ جو ہماری جمین پر ہوا ہوتی ہے اس میں کافی زیادہ وارٹر ویپر سیانی کی باب موجود ہوتی ہے اور آپ سبھی لوگوں کو یہ تو پتائے کہ جیسے ہم اوپر جاتے ہیں تو ٹمپریچر کم ہونے لگتا ہے اور اسی ٹمپریچر کے کمی سے یہ وارٹر ویپر ہے یہ چھوٹی چھوٹی پانی کی بندوں میں بدل جاتے ہیں تو جو یہ پانی کی بندے ہوتی ہیں یہ کافی زیادہ چھوٹی ہوتی ہیں یعنی کتنی چھوٹی کی ایک میلی لیٹر کا بھی کچھ سوما حصہ اور ایک بادل کے اندر کروڑوں کی سنکیا میں یہ بندے ہوتی ہیں اور یہ سبھی بندے جب یہ کھٹھا ہو جاتی ہیں تو ہمیں کچھ بادل کی طرح دکھائی دیتا ہے اور اگر اسی کے ساتھ ساتھ اگر اور بھی انچائی پر جایا جائے تو یہ جو پانی کی بندے ہیں یہ فریز ہو کر آئس کرسٹل میں بدل جاتی ہے اور ٹائم کے ساتھ ساتھ ان کے اندر اور بھی پانی اور آئس کرسٹل ملتے جاتے ہیں اور یہ بڑے ہوتے جاتے ہیں اور یہ تب تک بڑے ہوتے جاتے ہیں کہ جب تک یہ اپنے بجن سے ہی خود بخود نیچے نہ گرنے لگ جائے اور نیچے کے ہوا میں جب کافی زیادہ کم ٹمپریچر ہوگا تو ہمیں یہ سنو فول ہوتی بھی دکھائی دے گی اور نیچے کے ہوا میں جب کافی زیادہ ٹمپریچر ہوتا ہے تو یہ آج کریسٹل پنگل جاتے ہیں اور ہمیں بارش ہوتی بھی دکھائی دیتی ہے تو دیکھیں اس آرٹیفیشل بارش یعنی کلاوڈ سیڈنگ کا پتہ ڈاکٹر ونسٹ سیفر نے لگایا تھا ڈاکٹر ونسٹ سیفر جب اپنی ریسرچ کر رہے تھے بہت زیادہ ٹھنڈے باکس کے اندر اپنی سانس کو چھوڑتے تھے اور جب وہ اپنے موز سے ہوا کو اس باکس میں چھوڑتے تھے تو اور ان کو وہ ہوا کچھ دھویں کی طرح دکھائی دیتی تھی اور اسے آپ نے بھی دیکھا ہوگا جب ہم سردیوں کے ٹائم میں اپنے موز سے سانس چھوڑتے ہیں تو ہمیں وہ کچھ دھویں کی طرح دکھائی دیتی ہے اور پھر ڈاکٹر ونسٹ سیفر نے اسے اور بھی زیادہ آگے لے جانے کے لیے اس باکس کے اندر کچھ ڈرائی آئیس کو ڈالا اور ڈرائی آئیس ڈالنے کے بعد جب انہوں نے اپنی سانس کو اس باکس میں چھوڑا تو انہیں کچھ الگ ہوتا ہوا دکھائی دیا کیونکہ جب وہ اپنی سانس کو اس باکس میں چھوڑ رہے تھے تو وہاں فوق میں نہ بدل کر چھوٹے چھوٹے مایکرو آئیس کریشٹل میں بدل گئی تھی اور پھر انہوں نے اس پر کچھ ریسرس کر کر اور اس کے بعد ونسٹ سیفر نے ایک پلین کی مدد سے ایک بادل کے اوپر پورے ڈائی کلو سے بھی زیادہ کرشڈ ڈرائی آئیس کو ڈالا تھا اور جیسی انہوں نے اس ڈرائی آئیس کو اس بادل پر ڈالا تو اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ کچھ دیر کے بعد ہی وہاں پر اس بادل سے بہت زیادہ تیز باریس ہو رہی تھی اور یہی سیم پروسیسر ہوتا ہے جب باریس ہوتی ہے اور اسی طرح ہی آب اس کا اور ہوا اس کلاوڈ سیڈنگ کا اور اس کے بعد کئی سارے سائنٹس نے بھی اسے الگ الگ طریقے سے کیا یعنی کہ انہوں نے ڈرائی آئیس کا یوز نئے کر کر سلور آئیوڑیڈ نام کے کیمیکل کا یوز کر کے باریس کروائی تھی تو گیس کچھ اس طرح سے کروائی جاتی ہے آرٹیفیشل باریس تو آئی اوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی تو ویڈیو کا لائک کرنا چینل پہ نہیں ہے تو پلیز سبسکرائب کا دینا اور بیل آئیکن کو بھی وال پہ سیٹ کرنا بلکو بھی مت بھولنا کیونکہ ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ سبھی لوگوں تک سب سے پہلے پہنچکے تینکیو فور ووچنگ